اوزباللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنی سب سے پہلے میں دو نشانیاں اللہ کی حق ہے ایمان والوں کے لئے بتاؤں سب سے پہلے یہ کہ ایک آدمی اگر دنیا میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کے ساتھ صحابہ تھے اور اللہ تعالیٰ عشرہ و مبشرہ کو کہہ گئی دیا رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں جب تھے موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ باج یا شانہ جو چلے آپ کے اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیئے اسلام کو جو ہے زندہ رکھنے کے لئے بہت مجہدہ کیے کربلا کا وقت تک اگر تم دیکھے تو اللہ جس سے راضی ہوا ان کو کہہ دیا میں نے تمہیں جنت دے دیا اللہ جنت دے دیا وہ والی بات آج تک میرے پاس نشانی ہے اللہ نے مجھے باوی سال پہلے ہی جنت دے دیا ایکیس سال پہلے اور یہ بات حق نشانی ہے صحابہ کو دیا تھا دنیا میں رہنے کے بعد مجھے بھی جا دنیا میں رہنے کو اب دوسری نشانی اللہ تعالی نے بتایا تھا اب اللہ حب کو کہ وہ کفر پہ مارے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا گنکریاں ہاتھ میں تھی اور کہا کہ تم سچے ہو تو میرے ہاتھ میں کیا بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کہوں یا گنکریاں کہیں گنکریاں کہیں بلتے غصہ آگیا اس کو کیونکہ وہ پہچان گئے تھے ہاتھ میں اس کے کنکریاں وہ پھیک دیا اور زمین پہ پھیکتے کنکریاں نے آواز سے کہا ندائی لا الہ الا اللہ محمد الرسم یہ نشانی ہے اس کے بعد جد اب اللہ حب اسلام نے قبل کرا تو آج ایک سعودی عرب کا آرمی میں جو کام کرتا ہے نوجان تیس سال کا اسلام چھوڑ دیا اور بتایا کہ اسلام کے اندر انسانیت نہیں ہے اسلام کے اندر سائنس نہیں ہے بلا اب سوچو سائنس کے تعلق سے جب وہ بلا یہ بھی اب اللہ حب جیسے یہ نشانی بتا رہو چودہ سائنس سال بعد بھی اب اللہ حب دنیا میں موجود ہے کرامتوں کے علاوہ اور جو خران پڑھنے کے علاوہ وہاں پہ جو ہے زمزم کو دیکھنے کے علاوہ وہاں عبرائیم علیہ السلام کی نشانی کو دیکھنے کے علاوہ جو ہے یہ سعودی عرب کا فوجی کندہ کہتا ہے کہ جی اسلام میں انسانیت نہیں اسلام میں سائنس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خران کے اندر میں نے پوری جو مخلوق ہے اٹھارہ زار سے زیادہ زمین و آسمان کے اندر ان کو اس کی جو اخل کی ذہنت کی دانش مندی کی ہنڈرٹ پرسنٹ سو فیصد جو ہوتا ہے اللہ کے پاس اس میں سے ایک پرسنٹ اگر سے اللہ نے اخل باٹھی تو سائنس لے کے کیا کرے گا انسان سائنس یہ تو نہیں کر سکے گی تم کو حیات جاویدہ نہیں دے سکتی فارے وقت تم زندہ نہیں رہ سکتی سائنس سب سے بڑا فائدہ یہی ہونا چاہیے انسان سائنس ہر انسان کو روزگار نہیں دلا سکتی وہ روزگار کے تعلق سے میں جو بتا نہیں اس وقت آیت کریمہ کے نام سے یہ ویڈیو بنا رہا تو سائنس جو ہے انسانی اعتبار سے ایک پرسنٹ والے کوئی سائنس چاہیے یہ سمجھنے سے کھا خران دوسری بات یہ کہ وہ بلا کہ انسانیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ خران کے اندر کہا کہ پورے انسان کو جینے کا ایک گائیڈنس والا جیسے آپ کوئی بھی جو ہے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیسنیشن ایک منزل بنانے والا ایک جو خاکہ دیتا ہے ایک میپ دیتا ہے یہاں پر بھی آتے ہیں لوگ امریکہ میں نیوارک میں آکے میپ لیتے ہیں کون سے کون سے چیزیں دیکھنی ہیں ان کو یعنی یہاں پر زیاسیہ جو آتے ہیں مسافری جو کرتے ہیں کم مغفوے میں جو اچھے اچھی تاریخی چیزیں دیکھ لے کے چلے جانے کے لیے انہوں ایک میپ دیتا ہے ویسی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہینے کے لیے ایک میپ دیا تمہارے کو خران یہ ہے تمہارے کو گائیڈنس جو منزل ملے گی اور تاریخ ملے گی اور ہمیشہ ملے گا آخریت کی تاریخ دے گا اچھا آپ دیکھو کرسچن ایک مسلمان اسلام چھوڑتے ہی فوراں ویڈیو بنا تھا یوٹیو پہ دال دیتا کرسچن دو بلین ڈالر ایوری یر خرچ کرتا اسلام کے خلاف صرف اسلام کے خلاف چک کر لو ہر سال میں دعوے سے بتا رہا ہوں یہ بات اب یہ کرسچن کو یہ پوچھو ایک انسان اسلام چھوڑ دیا تو تو ویڈیو بنایا جو اسلام میں ایک سے ایک نامی ڈاکٹر انجینئر پاسٹر پریسٹ سائنٹیز کمپیٹر پروگرامر انجینئر جو ہر چیز کہتے بار سے سائنٹیفک کہتے بار سے وہ سب اسلام میں آگے سو پورے ویڈیوز ہیں اس پہ وہ کیوں نہیں سراتا ہوں کرسچن کیوں مسلمان اسلام چھوڑتے ہی بتا تھا دیکھو اور کیوں دو بلین ڈالر خرچ کر رہا جبکہ صرف یورپ میں ہیں انہیں اب تک یہ نشانی سمجھو یہ بہت بڑی نشانی بتا رہا ہوں میں تم کو اسلام کے دشمن بہت ہے اسلام کے بہت دشمن ہے سمجھو دو نشانیاں بتا ایک اللہ تعالی صحابہ سے راضی ہو گیا آج بھی مسلمان میں ہوں اللہ تعالی میری جنت نے چھینا باویس سال سے میرے پاس جنت ہے اور میرے پاس بہت بڑا انتہان ہے میری راتیں اللہ جانتا ہے بہت کسمہ پرسی میں کشمہ کشمہ استراب میں گزرتی ہے میں اپنے آپ میں نہرتا بہت دفعہ ایسی حالت ہو جاتی ہے لیکن مجھے صبر کرنا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بار بار بیمار کرتا تھا اللہ یہ بھی نشانی ہے پیغمبروں کی پہچھانے کے لئے ایک مسلمان ایک مومن کے لئے ایک ایمان والے کے لئے کہ تیرا انتہان چل رہا وہ دیکھ رہا ہر کسی کے خلوب کو دیکھ رہا بلا وہ میری بھی حالت جانتا ہے اور میرے پاس غریبی ہے وہ بھی حالت جانتا ہے لیکن میرے پاس جنت کا ایک جو بڑا سا دغرا یعنی بڑا سا سیٹیفیکٹ اللہ نے مجھے دے دیا میں ابوالحاب کی بات بتایا ابوالحاب موجود دیکھ کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پہ نہیں آیا اور تبوتی ادا دس سال پہلے آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھے کہ تو میری نبوت کو توڑ سکتا خالی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوں بل دے یہ نقشہ توڑ دے نہیں توڑ سکا آج یہ سعودی کا ایک بہر آکے بلتا میں جرمن چلا جاؤں گا سائنس نہیں ہے اسلام میں اور سائنس کی ایک ہی پرسنٹ اللہ تعالیٰ انسانوں کو باٹا سائنس لے کیا کرتا تو اور پوری دنیا سسٹم سے بنا کے دیا وہ قرآن کو نہیں سمجھنا چاہا دیکھو ہزاروں لاکھ حاجی آتے اور جو ہے اس کے اللہ کے گھر کے پر حاضری دیکھے چلے آتے اس کے بعد جو ایک انسان کو نہیں سمجھ میں آرہا اسلام کیا ہے اور ایک انسان کو نہیں سمجھ میں آرہا اٹھ سٹھ ہزار مسلمان ہوتے پڑھے یہ کرشن نے بتائے گا ان کا ریسرچ بتایا آسٹریلیا میں آپ کو امریکہ میں اور وہ لوگ یہ بتانا چاہتے آنگولا میں اسلام کو روک دیئے یہ بتانا چاہتے چینہ کے اندر اسلام کو روک رہے یہ بتانا چاہتے فرانس میں اسلام کو برخانی پینے کیلئے جو اجازت نہیں ملے گی یہ بتائیں گے لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ زمین کے اوپر کرسچن مسلمان ہو جائے زمین کے اوپر ہندو مسلمان ہو جائے زمین کے اوپر یہودیوں کو سزا ملی چودہ ملین رہ گئے اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتا رہا جمعہ میں ہم جاتے ہیں ہافہ بلین نماز پڑھتے ہیں جمعہ کے دن پوری دنیا میں خالی امریکہ میں تین ہزار مساجد ہیں اور پھر مسلح چرچوں میں ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں کوئی جو ٹرین سے آ رہا کوئی پلین سے آ رہا کوئی پیدل آ رہا کوئی جو ہے آپ کو بس سے آ رہا کوئی کار سے آ رہا لیکن آ کے جمعہ مسجد میں پڑھا اور وہاں بولے دونوں جہاں کا مالک اللہ ہے بولے ڈکلر کر دے رہے اللہ کی تعریف کر دے رہے اللہ کو کافی ہے کیونکہ وہ خود بتایا کہ انسان جہانم میں جائے گا تو یہ جو مسلمان ہیں اللہ کو کافی ہے اللہ تُو نے دونوں جہاں کا مالک ہے بول دی پھر اس کے بعد میں بولے اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے ہم ہی بولے اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے ہم تیرے کو نہیں دیکھے دیکھو وہ انسان ہندو بورا کہ میں انسان کو دیکھا رام خدا ہے وہ ہندو بورا گریش خدا ہے ہنمان خدا ہے جبکہ ہنمان خود رام کی عبادت کرا خدا ہے برا ایسا گم رہا ہے یہاں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے طور پر آئے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی نہیں ڈکلر کر رہے تھے کہ جی میں خدا ہوں یہاں پر آنے کے بعد لیکن اب ان کا کرسچن برا یہ خدا ہے اب ان کا برا یہ خدا کے بیٹے ہیں جبکہ خدا کو نہیں دیکھا تو اس طرح سے گم رہا ہے تو اللہ یہاں ہم کو بتا رہا کرسچن غلط جا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے بولے اے اللہ جو ہے تو نے یہودیوں کو عذاب دیا بولے چودہ ملین رہ گئے دنیا میں اس سے بڑی نشانی سکالرز بھی نہیں دے سکتے اب دیکھو میں بار بار بلتا ہوں زاکر نائے غلط جا رہے ہیں زاکر نائے کو یہ معلوم ہے قرآن میں اللہ کہا میں نے انجل دی بیبل کے ریفرنس کئی کچھ دیتے ہیں اللہ نے کیا گیتہ دی تھی کیوں دیتے ہیں انہوں ریفرنس میرے مسلمان میں زاکر نائے کو یا احمد دیدہ سے نفرت نہیں کرتا لیکن یہ لوگوں نے ان کی بکس کا ریفرنس دینے سے ان لوگوں کو تم نے بڑھاوا دیا تم یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام تم کو بیبل نہ دی کرسچنانٹی ختم تھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام سنوے کرسچنانٹی ختم تھی عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ نہیں آئے اللہ نظر نہیں آتا کرسچنانٹی ختم ہے نہیں سمجھ میں آئے گا تم کو سکالرز کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا مسلمان جب یہ نہیں سمجھ سکتا پوائنٹ کہ ہم پورے مسجد میں جا کے سارے دو جہاں کا مالک ہے پورے ایوری جمعہ کو اور روز کمس کارٹر بلین انسان دنیا میں اللہ سے جو ہے تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے ہم کو سیدھا راستہ چلا کرسچنان غلط جا رہا یہودی عذاب پایا یہ سورہ روز پڑھ رہے ہیں ایوری رکعت میں پڑھ رہے ہیں سور فاتحہ انہیں سمجھ میں آئے گا ہم کو اگر کرسچن سچا ہوتا تو اس کو یہ چاہیے کہ کرسچن مسلمان ہو رہا سو ایک بھی ایک سا ویڈیو بتا بلو یوٹیوب سائٹ ایک مسلمان چھوڑ دیا وہ بتائے گا دو بلین خرچ کرے گا اسلام نہیں ہے صحیح بول کے جبکہ اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی کتابی نہیں ہے ہنجی وہ بھی صرف دل پہ اتاری گئی تھی یہاں تک کہ تم کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زبور جو دیا تھا دعوت علیہ السلام کو وہ بھی دل پہ اتارا تھا اس کے بھی ورس نہیں ہے ان ورس کی بک نہیں ہے مگر نہیں سمجھ میں آئے گا مسلمان کو اچھا آپ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آیت کریمہ پاورفل ہے بہت پاورفل ہے ابھی میں دورہ کا شکرانہ ادا کر کے آ کیونکہ میرے سالح کے پاس جاب نہیں تھی ان بھی ہے بڑی جاب کر رہا تھا پھر بڑی جاب ہونا بول کے کافی دن انتظار کرنے کے بعد اب اس کو جاب مل گئی اور اس نے جو ہے دعا کا جو ہے شکرانہ ادا تو میں اللہ کا شکرانہ ادا کیا ابھی دعا میں دم ہے دیکھو سعودی میں ابھی بھی ایسا ایک کلینک ہے جس کے اندر کوئی دعا ہی نہیں سید دعا سے جو ہے شفا ہوتے کئی ہی وہاں پر مریض جاتے ابھی بھی حیدرباد میں مساجد میں کئی چھوٹے بچوں کو لے لے کے ماں آتی دعا میں حق ہے دعا سچی ہے دعا خبول ہوتی کئی بیماروں کو دعاوں کی شفاوں کے لیے ہم دعا کرتے اور جو ہے کرشن آکے خالی تو بھی جو ہے ہاسپیڑلوں میں بھیکھانے کے لیے وہاں دعا کر کے جا رہے ہیں لیکن اللہ سنو نے کہا ان کی بھی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھیجاتا اور عیسیٰ علیہ السلام کا پھر کلیر نہیں کر کے دیا صرف اٹھا لیا پھر آئیں گے بھلا پھر وہ پیغمبر ربال کریں گے بھلا تو جب تک بھی اللہ ہی دیکھ رہا اللہ بھی ان کا ذمہ دار ہے ہمارا بھی ہے لیکن دعا تو خبل ہوتی دعا کا یقین رکھ لو آیت کریمہ گھروں میں پڑھاؤ چھے ہزار لوگوں کے جاب جانے والے سعودی عرب میں تم باہر آنے واپس جاؤ گے انڈیا میرے مسلمان وہاں جا کے چھوٹے چھوٹے کام کاروبار لگاؤ دیکھو چینہ ترخی کرا صرف ان کے انڈیسٹریز کی وجہ سے وہ آج پاورفل ہے اور تم سنچو انسان خدا ہوتا تو دو کنٹری خدا کو نہیں ماننے والے ہیں رشیہ اور چینہ سوچو اور دو کنٹری صحیح نہیں ہیں دیموکرسی ہے بھول رہے کرسٹین کنٹری میں ہندو کنٹری میں دیموکرسی ہے بھول رہے ان لوگ کے ہندو لانی ہیں یا کرسٹین لانی ہیں دو کنٹریز ہیں امریکہ اور ایک جو ہے یورپ بھی بھول سکتے آپ اور ایک جو ہے ہندو ایشیا میں جو ہے انڈیا بھول سکتے آپ وہ یہاں دیموکرسی ہے ان لوگ کے پاس خدا کی کتاب بھی نہیں ہے مندیروں میں خدا کی کتاب نہیں رہی تھی چرچوں میں خدا کی کتاب نہیں رہی تھی صرف مسجدوں میں قرآن رکھی بھی رہی تھی دیکھو پڑھتے بھی وہی مسلمان ہیں مسجدوں میں اور یہاں پر یہودیوں کے پاس جو چرخیوں میں کتاب ہیں بڑے بڑے بندلوں میں جو طورت ہے بولیتے ہیں یا زبور ہے بولیتے ہیں وہ چورا لے کے لے گئے بلکہ ہر بار بولتے جھوٹ میں اللہ کی کتاب کی نشانیاں ہر بار دوں گا کیونکہ میں چیلنج کیا دوسرے ایک ہزار نشانیاں بتا بولو میں نہ ذاکر نہ ایک ہو نہ احمد دیداد ہوں میں ایک انپڑ آدمی ہوں امی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سمجھو کیونکہ میں گریجوٹ ہوں بی اے ہوں اردو میڈیم کا نہ میری انگلیش اچھی نہ میری اردو اچھی لیکن میں چیلنج سے انشاءاللہ میں تم کو ایک ہزار نشانیاں اللہ کے دین کی حق بتا کے دنیا سے رخت دوں گا اور اس سے پہلے موت آگئی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ہزار نشانیاں اللہ خود با خود تمہارے اگر سے تم دین پہ چل رہے ماشاء راہ پہ چل رہے حق پہ چل رہے تو وہ خود تمہارے اندر کھولے گا اور تم پوری دنیا کو ایک ہزار نشانیاں اللہ کے ہر دین کی حق کی بتاؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر